رمضان شگر مل کے لیے سرکاری فنڈ سے نالا بنانے کا معاملہ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نیب میں پیش مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں کل دوبارہ طلبی حمزہ شہباز نے ساکھ پانی رمضان شگر ملز منی لانڈرنگ کیس میں سترہ اپریل تک ہائی کورٹ سے اب بوری زمانت حاصل کر رکھی ہے افسروں کے تبادلوں کا سلسلہ معمول کا حصہ انتظامی طور پر تبادلوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے بروکریسی کی وفاداری ریاست کے ساتھ ہونی چاہیے قوانین پر سختی کے ساتھ عمل درامت یقینی بنایا جائے گا اختیارات کو نچلی سطح تک لے کر جا رہے ہیں وزیر ایالہ پنجاب عثمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ملاوٹ مافیہ کے خلاف مہم کا آغاز کر رہے ہیں رمجان المبارک سے قبل آگاہی مہم شروع کریں گے وزیر ایالہ نے فوڈ آثورٹی ہیڈکورٹرز میں نیوٹریشن کلینی کا افتتا کر دیا چیف سیکیٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کی تبدیلی کا امکان چیف سیکیٹری یوسف نسیم خوکر کی جگہ تین ناموں پر غور وفاقی سیکیٹری داخلہ میجر ریٹائیڈ آزم سلیمان اور وفاقی سیکیٹری کومس احمد نواز سکھیرہ دوڑ میں شامل آجی پنجاب کے لیے ایڈی خاجہ، آریف نواز اور شویب دستگیر سمیت چار ناموں پر غور وزیر اعظم اور وزیر ایالہ کی ملاقات میں اہم فیصلے کیے گئے ساتھ سینئر افسروں کے ناموں کی پہریستیار وزیر ایالہ جس کو چاہیں تبدیل کر سکتے ہیں بیروکیسی کے بعد وزراء کے کلمدان بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ پنجاب کے چار وزراء کے محکمے تبدیل ہوں گے اجمل چیمہ، حسین گردیزی، زوار حسین کے محکمے تبدیل ہونے کا امکان سابق صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کو سماجی امور کی وزارت دینے کا فیصلہ نیا بلدیاتی نظام نون لگی بلدیاتی نمائندوں کا اکرٹھ بارہ میئر سمیت چوبیس ڈسٹک چیئرمین حکومت کے خلاف متحد عدالت جانے کا اعلان کر دیا لورڈ میئر کرنل لیٹائر مباشر جاوید کہتے ہیں نظام ٹھیک ہے چہرے اور جماعت پسند نہیں حق پر شبے خون نہیں مارنے دیں گے بلدیاتی نمائندے ہی عوام کی اصل مسائل جانتے ہیں بنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کا آلہ سطح کا اجلاس کل طلب اجلاس کی صدارت چیئرمین کمیٹی سید یاور عباس بخاری کریں گے عبدالعلیم خان اور خاجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے گئے واسا ملازمین مطالبات کی منظوری کے لیے ڈٹ گئے ملازمین کا دریان بچھا کر واسا ہیڈ آفس میں دھرنا واسا شیخ امتیاز محمود کا مطالبات ماننے سے انکار کہتے ہیں مظاہرین سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے جو دھرنا دینا چاہتا ہے شوق سے دے اور پنجاب اسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئرز کا احتجاجی دھرنا ساتھوے روز بھی جاری مظاہرین کہتے ہیں احتجاجی دھرنے کا دائرہ کار وسیع کریں گے کونٹریکٹر اسوسییشن اور اپکا کا بھی انجینئرز کی حمایت کا اعلان